اسلام علیکم کچھ خراب ہو گئے تھے ان میں سے جو ہیٹ کی وجہ سے گبر والی خاد ہوتی ہے ان کے اندر نیٹروجن بہت زیادہ ہوتی ہے ہیٹ ہونے کی وجہ سے ہمارے پلانٹس آدھے جو ہیں وہ جل چکے ہیں خراب ہو گئے تھے اور آدھے میرے بچ گئے ہیں تو یہاں پہ میں نے ان کی دوبارہ سے پھر گڑھائی کی ہے ہلکہ کسی مٹی میں نے ان کی نکال دی تھی یہ آپ کو نظر آ رہی ہوگی بہت زیادہ میں نے خاد اس میں ملاد دی تھی میں نے لالچ کیا تھا کہ میں نے کہا جلدی جلدی پلانٹس بڑے ہو جائیں گے لیکن نہیں یہ غلطی آپ ہی نہیں کرنا کبھی جتنی خاد ہو جتنی مٹی ہو اتنی خاد مکس کریں خاد کبھی بھی زیادہ پلانٹس میں نہ ڈالیں پلانٹس یہ لوگ ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور پھر گلنا شروع ہو جاتے ہیں آج سائسہ ہمارے پلانٹس وہ ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں یہ کچھ ڈاگ فلاور تھی اس کے اندر کیاری کے اندر ڈاگ فلاور لگائے تھے میں نے آگے والی سائل پہ ڈاگ فلاور ہے اور پیچھے سٹاک ہے تو کچھ پلانٹ جو ہے میں سے میرے دو تین پلانٹ جو ہیں وہ جل گئے ہیں باقی ماشاء اللہ ان کی کنڈیشن اچھی ہے یہ دیکھیں یہ بھی تھوڑے تھوڑے یلو ہو رہے تھے اور یہ بھی تھوڑا مار رہا تھا اللہ کرے یہ بھی بچ جائے تو اس کی بھی بڑھائی کر کے میں نے ہرکر کسی مٹی ڈال دی ہے تو اگر ویڈیو پسند آئے لائک کیجئے شیئر کیجئے سبسکرائب کیجئے دعوی میں یاد رکھئے بہت شکریہ اللہ حافظ